خبر ہے کشمور سے جہاں پر اگواہکاروں کی طرف سے لنڈی کوتل کے مغوی پر تشدد کی ویڈیو جاری کی گئی لنڈی کوتل کے رہائش امران کو پانس دن پہلے سندھ کے شہر کشمور میں اگواہکاروں نے اگواہ کیا تھا اسی حوالے سے اگواہکار جو ہے تاوان بھی مانگ رہے ہیں جانزیب آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں جانزیب اس مطالق بتائیے گا پولس نے کیا آپ تک کوئی کاربائی کی ہے جبالکل زل خبر کے تاثیر لنڈی کوتل سے تعلق رکھنے والے امران نامینو جوان پانچ دن پہلے کشمور میں اگواہکاروں کے ہاتھیں چڑھ گیا ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ویر ہونے کے بعد مقامی لوگوں اور صادق کے میں نے ارحاد شاہ جگل افریدی اور تمام لوگوں نے نوٹس لیتے ہوئے پاک افغان شہرہ کو بھی اس وقت مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے جبکہ ارحاد شاہ جگل کی طرف سے بلاول ہاؤس کراکی میں بھی احتیاج کا اعلان کیا گیا ہے ارحاد شاہ جگل کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے ڈی جی رینجر سے بات کی ہے اس کے حوالے سے جو امران کے گھر والے ان کا کہنا ہے کہ امران کو ٹرک خریدنے کے بہانے کشمور میں تیلفون کے ذریعے بلائی گیا تھا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ سستا ٹرک موجود ہے جو آپ کو فروغت کرتے ہیں اس حوالے سے اس کو بلائی گیا اور پھر اس کو جو ہے وہاں پر مغوی بنائی گیا ہے اس پر انتہا تشدد کیا جاتا ہے اور اس کی تشدد کی جو ویڈیو ہے وہ اس کے خاندان والوں کے پاس بیج دی گئی ہے اور اس سے دو کروڑ روزے کا جو ساوان ہے وہ مانگا جا رہا ہے اس حوالے سے جب ہم نے اس کے خاندان والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم انتہائی غریب لوگ ہیں اور کسی قسم کے ہمارے پاس کچھ پیسے بھی نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ تفصیلن ہمیں آگاہ کے رہے تھے